امام مالک رحمہ اللہ نے خبر دی انہیں ابو زناد نے انہیں اے رج نے اور انہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرض ادا کرنے میں مالدار کی طرف سے ٹال مٹول کرنا ظلم ہے اور اگر تم میں سے کسی کا قرض کسی مالدار پر حوالہ دیا جائے تو اسے قبول کرے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو ستاسی صفیان سوری نے بیان کیا ان سے ابن زکوان نے ان سے اعرج نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالدار کی طرف سے قرض ادا کرنے میں ٹال مٹول کرنا ظلم ہے اور اگر کسی کا قرض کسی مالدار کے حوالے کیا جائے تو وہ اسے قبول کرے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو اٹھاسی یزید بن ابی عبید نے بیان کیا ان سے سلمہ بن عقور رضی اللہ عنہ نے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے کہ ایک جنازہ لائے گیا لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اس کی نماز پڑھا دیجئے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اس پر کوئی قرض ہے لوگوں نے بتایا کہ نہیں کوئی قرض نہیں ہے آپ نے دریافت فرمایا کہ میت نے کچھ مال بھی چھوڑا ہے لوگوں نے عرض کیا کوئی مال بھی نہیں چھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اس کے بعد ایک دوسرا جنازہ لائے آ گیا لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ان کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کسی کا قرض بھی میت پر ہے عرض کیا گیا کہ ہے پھر آپ نے دریافت فرمایا کچھ مال بھی چھوڑا ہے لوگوں نے کہا کہ تین دینار چھوڑے ہیں آپ نے ان کی بھی نماز جنازہ پڑھائی پھر تیسرا جنازہ لائے گیا لوگوں نے آپ کے خدمت میں عرض کیا کہ اس کی نماز پڑھا دیجئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مطالق بھی وہی دریافت فرمایا کیا کوئی مال ترکہ چھوڑا ہے لوگوں نے کہا کہ نہیں آپ نے دریافت فرمایا اور اس پر کسی کا قرض بھی ہے لوگوں نے کہا کہ ہاں تین دینار ہیں آپ نے اس پر فرمایا کہ پھر اپنے ساتھی کی تم ہی لوگ نماز پڑھ لو ابو قطادر رضی اللہ عنہ بولے یا رسول اللہ آپ ان کی نماز پڑھا دیجئے ان کا قرض میں ادا کر دوں گا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز پڑھائی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو نوازی ابو زناد نے بیان کیا ان سے محمد بن حمزہ بن عمروالہ سلمہ نے اور ان سے ان کے والد حمزہ نے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے اہد خلافت میں انہیں زکاة وصول کرنے کے لیے بھیجا جہاں وہ زکاة وصول کر رہے تھے وہاں کے ایک شخص نے اپنی بیوی کی باندی سے ہم بستری کر لی حمزہ نے اس کی ایک شخص سے پہلے زمانت لی یہاں تک کہ وہ عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے عمر رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو سو کڑوں کی سزا دی تھی اس آدمی نے جو جرم اس پر لگا تھا اس کو قبول کیا تھا لیکن جہالت کا عذر کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو معذور رکھا تھا اور جریر اور اشعص نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مرتدوں کے بارے میں کہا کہ ان سے توبہ کرائیے اور ان کی زمانت طلب کیجئے کہ دوبارہ مرتد نہ ہوں گے چنانچہ انہوں نے توبہ کر لی اور زمانت خود انہی کے قبیلے والوں نے دے دی حماد نے کہا جس کا حاضر زامن ہو اگر وہ مر جائے تو زامن پر کچھ تعوان نہ ہوگا لیکن حکم نے کہا کہ ذمہ کا مال دینا پڑے گا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو نوے لیس نے بیان کیا ان سے جعفر بن ربیہ نے ان سے عبدالرحمان بن حرمز نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ انہوں نے بنی اسرائیل کے ایک دوسرے آدمی سے ایک ہزار دینار قرض مانگے انہوں نے کہا کہ پہلے ایسے گواہ لا جن کی گواہی پر مجھے اعتبار ہو قرض مانگنے والا بولا کہ گواہ تو بس اللہ ہی کافی ہے پھر انہوں نے کہا اچھا کوئی زامن لا قرض مانگنے والا بولا کہ زامن بھی اللہ ہی کافی ہے انہوں نے کہا کہ تُو نے سچی بات کہی چنانچہ اس نے ایک مقررہ مدت کے لیے اس کو قرض دے دیا یہ صاحب قرض لے کر دریائے سفر پر روانہ ہوئے اور پھر اپنی ضرورت پوری کر کے کسی سواری کشتی وغیرہ کی تلاش کی تاکہ اسے دریائے پار کر کے اس مقررہ مدت تک قرض دینے والے کے پاس پہنچ سکے جو اس سے تیپائی تھی اور اس کا قرض ادا کر دے لیکن کوئی سواری نہیں ملی آخر اس نے ایک لکنی لی اور اس میں سراخ کیا پھر ایک ہزار دینار اور ایک اس مضمون کا خط کہ اس کی طرف سے قرض دینے والے کی طرف یہ دینار بھیجے جا رہے ہیں اور اس کا مو بند کر دیا اور اسے دریائے پر لے آئے پھر کہا اے اللہ تو خوب جانتا ہے کہ میں نے فلان شخص سے ایک ہزار دینار قرض لیے تھے اس نے مجھ سے زامن مانگا تو میں نے کہہ دیا تھا کہ میرا زامن اللہ تعالیٰ کافی ہے اور وہ بھی تجھ پر راضی ہوا اس نے مجھ سے گواہ مانگا تو اس کا بھی جواب میں نے یہی دیا کہ اللہ پاک گواہ کافی ہے تو وہ مجھ پر راضی ہو گیا اور تو جانتا ہے کہ میں نے بہت کوشش کی کہ کوئی سواری ملے جس کے ذریعے میں اس کا قرض اس تک مدت مقررہ میں پہنچا سکوں لیکن مجھے اس میں کامیابی نہیں ہوئی اس لیے اب میں اس کو تیرے ہی حوالے کرتا ہوں کہ تو اس تک پہنچا دے چنانچہ اس نے وہ لکڑی جس میں رقم تھی دریا میں بہا دی اب وہ دریا میں تھی اور وہ صاحب قرضدار واپس ہو چکے تھے اگرچہ فکر اب بھی یہی تھا کہ کسی طرح کوئی جہاز ملے جس کے ذریعے وہ اپنے شہر میں جا سکے دوسری طرف وہ صاحب جنہوں نے قرض دیا تھا اسی تلاش میں بندرگاہ آئے کہ ممکن ہے کوئی جہاز ان کا مال لے کر آیا ہو لیکن وہاں انہیں ایک لکڑی ملی وہی جس میں مال تھا انہوں نے وہ لکڑی اپنے گھر کے اندھن کے لیے لی لیکن جب اسے چیرا تو اس میں سے دینار نکلے اور ایک خط بھی نکلا کچھ دنوں کے بعد جب وہ صاحب اپنے شہر آئے تو قرض خواہ کے گھر آئے اور یہ خیال کر کے کہ شاید وہ لکڑی نہ مل سکی ہو دوبارہ ایک ہزار دینار ان کی خدمت میں پیش کر دیئے اور کہا کہ اللہ کی قسم میں تو برابر اسی کوشش میں رہا کہ کوئی جہاز ملے تو تمہارے پاس تمہارا مال لے کر پہنچوں لیکن اس دن سے پہلے جبکہ میں یہاں پہنچنے کے لیے سوار ہوا مجھے اپنی کوششوں میں کامیابی نہیں ہوئی پھر انہوں نے پوچھا اچھا یہ تو بتاؤ کہ کوئی چیز کبھی تم نے میرے نام بھیجی تھی مقروض نے جواب دیا بتا تو رہا ہوں آپ کو کہ کوئی جہاز مجھے اس جہاز سے پہلے نہیں ملا جس سے میں آج پہنچا ہوں اس پر قرض خان نے کہا کہ پھر اللہ نے بھی آپ کا وہ قرض ادا کر دیا جسے آپ نے لکڑی میں بھیجا تھا چنانچہ وہ صاحب اپنا ہزار دینار لے کر خوش خوش واپس لوٹ گئے صحیح بخاری حدیث تمر دو ہزار دو سو اکانوے ابو عسامہ نے بیان کیا ان سے عدریس نے ان سے طلحہ بن مصرف نے ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ قرآن مجید کی آیت لِكُلِّن جَعَلْنَا مَوَالِيَ کہ مطالق ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ موالی کے معنی ورسے کے ہیں وَالَّذِينَ عَوْقَدَتْ اِمَانُكُمْ کا قصہ یہ ہے کہ مہاجرین جب مدینہ آئے تو مہاجر انسار کا ترکہ پاتے تھے اور انساری کے ناتداروں کو کچھ نہ ملتا اس بھائی بنے کی وجہ سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم ہوئی تھی پھر جب آیت وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ نَازِلْ ہوئی تو پہلی آیت وَالَّذِينَ عَوْقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ منسوخ ہو گئی سواء امداد تعاون اور خیرخواہی کے البتہ میراس کا حکم جو انسار و مہاجرین کے درمیان معاخات کی وجہ سے تھا وہ منسوخ ہو گیا اور وسیعت جتنی چاہے کی جا سکتی ہے جیسی اور شخصوں کے لیے بھی ہو سکتی ہے تہائی ترکے میں سے وسیعت کی جا سکتی ہے جس کا نفاذ کیا جائے گا صحیح بخاری حدیث سمردو 1292 اسماعیل بن جعفر نے بیان کیا ان سے حمید نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ہمارے یہاں آئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھائی چارہ سعید بن ربی رضی اللہ عنہ سے کرایا تھا صحیح بخاری حدیث سمردو 1293 آسم بن سلمان نے بیان کیا کہا کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا آپ کو یہ بات معلوم نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اسلام میں جاہلیت والے غلط قسم کے اہد و پیمان نہیں ہیں تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انسار اور قریش کے درمیان میرے گھر میں اہد و پیمان کرایا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 2294 ابو آسم نے بیان کیا ان سے یزیب بن نبی عبید نے ان سے سلمہ بن عقور رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں نماز پڑھنے کے لیے کسی کا جنازہ آیا آپ نے دریافت فرمایا کیا اس میت پر کسی کا قرض تھا لوگوں نے کہا کہ نہیں آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھا دی پھر ایک اور جنازہ آیا آپ نے دریافت فرمایا میت پر کسی کا قرض تھا لوگوں نے کہا ہاں تھا یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ پھر اپنے ساتھی کی تم ہی نماز پڑھ لو ابو قطادر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا قرض میں عدا کر دوں گا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی صحیح بخاری حدیث نمبر 2295 عمرو بن دینار نے بیان کیا انہوں نے محمد بن علی باقر سے سنا اور ان سے جعبر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بہرین سے جزیہ کا مال آیا تو میں تمہیں اس طرح دونوں لب بھر بھر کر دوں گا لیکن بہرین سے مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک نہیں آیا پھر جب اس کے بعد وہاں سے مال آیا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اعلان کرا دیا صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی وعدہ ہو یا آپ پر کسی کا قرض ہو وہ ہمارے یہاں آ جائے چنانچہ میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ وہ باتیں فرمائی تھی جسے سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھے ایک لب بھر کر دیا میں نے اسے شمار کیا تو وہ پانچ سو کی رقم تھی پھر فرمایا کہ اس کے دگنا اور لے لو صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو چھانوے عروفہ بن زبیر نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تو اپنے والدین کو اسی دین اسلام کا پیروکار پایا اور ابو صالح سلمان نے بیان کیا کہ مجھ سے عبداللہ بن مبارک نے بیان کیا ان سے یونس نے اور ان سے زہری نے بیان کیا کہ مجھے عروفہ بن زبیر نے خبر دی اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے جب ہوش سنبھالا تو اپنے والدین کو دین اسلام کا پیروکار پایا کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں صبح و شام دونوں وقت تشریف نہ لاتے ہوں پھر جب مسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیف ہونے لگی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی ہجرت حبشہ کا ارادہ کیا جب آپ برک الغمات پہنچے تو وہاں آپ کی ملاقات قارہ کے سردار مالک بن دغنہ سے ہوئی اس نے پوچھا ابو بکر کہاں کا ارادہ ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کا جواب یہ دیا کہ میری قوم نے مجھے نکال دیا ہے اور اب تو یہی ارادہ ہے کہ اللہ کی زمین میں سیر کروں اور اپنے رب کی عبادت کرتا رہوں اس پر مالک بن دغنہ نے کہا کہ آپ جیسا انسان اپنے وطن سے نہیں نکل سکتا اور نہ اسے نکالا جا سکتا ہے کہ آپ تو محتاجوں کیلئے کماتے ہیں صلح رحمی کرتے ہیں مجبوروں کا بوجھ اپنے سر لیتے ہیں مہمان نوازی کرتے ہیں اور حادثوں میں حق بات کی مدد کرتے ہیں آپ کو میں امان دیتا ہوں آپ چلیے اور اپنے ہی شہر میں اپنے رب کی عبادت کیجئے چنانچہ ابن دغنہ اپنے ساتھ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو لے آیا اور مکہ پہنچ کر کفار قریش کے تمام اشراف کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ ابو بکر جیسا نیک آدمی اپنے وطن سے نہیں نکل سکتا اور نہ اسے نکالا جا سکتا ہے کیا تم ایسے شخص کو بھی نکال دوگے جو محتاجوں کیلئے کماتا ہے اور جو صلح رحمی کرتا ہے اور جو مجبوروں اور کمزوروں کا بوجھ اپنے سر پر لیتا ہے اور جو مہمان نوازی کرتا ہے اور جو حادثوں میں حق بات کی مدد کرتا ہے سنانچہ قریش نے ابن دغنہ کی آمان کو ماند لیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو آمان دے دی پھر ابن دغنہ سے کہا کہ ابو بکر کو اس کی تعقید کر دینا کہ اپنے رب کی عبادت اپنے گھر ہی میں کر لیا کرے جس طرح چاہیں نماز پڑھیں اور قرآن کی تلاوت کریں لیکن ہمیں ان چیزوں کی وجہ سے کوئی عزا نہ دیں اور نہ اس کا اظہار کریں کیونکہ ہمیں اس کا ڈر ہے کہ کہیں ہمارے بچے اور ہماری عورتیں فتنے میں نہ پڑ جائیں ابن دغنہ نے یہ باتیں جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سنائی تو آپ اپنے رب کی عبادت گھر کے اندر ہی کرنے لگے نہ نماز میں کسی قسم کا اظہار کرتے اور نہ اپنے گھر کے سوا کسی دوسری جگہ تلاوت کرتے پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کچھ دنوں بعد ایسا کیا کہ آپ نے اپنے گھر کے سامنے نماز کے لیے ایک جگہ بنا لی اب آپ ظاہر ہو کر وہاں نماز پڑھنے لگے اور اسی پر تلاوت قرآن کرنے لگے پس پھر کیا تھا مشرقین کے بچوں اور ان کی عورتوں کا مجمع لگنے لگا سب حیرت اور تعجب کی نگاہوں سے انہیں دیکھتے ابو بکر رضی اللہ عنہ بڑے ہی رونے والے تھے جب قرآن پڑھنے لگتے تو آنسوں پر قابو نہ رہتا اس صورتحال سے آقابر مشرقین قریش گھبرائے اور سب نے ابن دغنہ کو بلا بھیجا ابن دغنہ ان کے پاس آیا تو ان سب نے کہا کہ ہم نے تو ابو بکر کو اس لیے امان دی کہ وہ اپنے رب کی عبادت گھر کے اندر ہی کریں گے لیکن وہ تو زیادتی پر اتر آئے اور گھر کے سامنے نماز پڑھنے کی ایک جگہ بنا لی ہے نماز بھی سب کے سامنے ہی پڑھنے لگے ہیں اور تلاوت بھی سب کے سامنے کرنے لگے ہیں در ہمیں اپنی اولاد اور عورتوں کا ہے کہ کہیں وہ فتنے میں نہ پڑ جائیں اس لیے اب تم ان کے پاس جاؤ اگر وہ اس پر تیار ہو جائیں کہ اپنے رب کی عبادت صرف اپنے گھر کے اندر ہی کریں پھر تو کوئی بات نہیں لیکن انہیں اس سے انکار ہو تو تم ان سے کہو کہ وہ تمہاری امان تمہیں واپس کر دیں کیونکہ ہمیں یہ پسند نہیں کہ تمہاری امان ہم توڑیں لیکن اس طرح انہیں اظہار اور اعلان بھی کرنے نہیں دیں گے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اس کے بعد ابن دغنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ آپ کو معلوم ہے وہ شرط جس پر میرا آپ سے اہد ہوا تھا اب یا آپ اس شرط کی حدود میں رہیں یا میری امان مجھے واپس کر دیں کیونکہ یہ میں پسند نہیں کرتا کہ عرب کے کانوں تک یہ بات پہنچے کہ میں نے ایک شخص کو امان دی تھی لیکن وہ امان توڑ دی گئی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تمہاری امان تمہیں واپس کرتا ہوں میں تو بس اپنے اللہ کی امان سے خوش ہوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں مکہی میں موجود تھے آپ نے فرمایا کہ مجھے تمہاری حجرت کا مقام دکھلایا گیا ہے میں نے ایک کھاری نمکین زمین دیکھی ہے جہاں کھجور کے باغات ہیں اور وہ دو پتریلے میدانوں کے درمیان میں ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اظہار فرما دیا تو جن مسلمانوں نے حجرت کرنی چاہی وہ پہلے ہی مدینہ حجرت کر کے چلے گئے بلکہ بعض وہ صحابہ رضی اللہ عنہ بھی جو حجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے وہ بھی مدینہ آ گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی حجرت کی تیاریاں کرنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا جلدی نہ کرو امید ہے کہ مجھے بھی جلدی اجازت مل جائے گی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں کیا آپ کو اس کی امید ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ضرور چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگے تاکہ آپ کے ساتھ حجرت کریں ان کے پاس دو اونٹ تھے انہیں چار مہینے تک وہ ببول کے پتے کھلاتے رہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو ستانوے لیس نے بیان کیا ان سے عقیل نے ان سے ابن شہاب نے ان سے ابو سلمہ نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کسی ایسی میت کو لائی جاتا جس پر کسی کا قرض ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ کیا اس نے اپنے قرض کیا ادا کرنے کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے پھر اگر کوئی آپ کو بتا دیتا کہ ہاں اتنا مال ہے جس سے قرض ادا ہو سکتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز پڑھاتے ورنہ آپ مسلمانوں ہی سے فرما دیتے کہ اپنے ساتھی کی نماز پڑھ لو پھر جب اللہ تعالیٰ نے آپ پر فتح کے دروازے کھول دیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مسلمانوں کا خود ان کی ذات سے بھی زیادہ مستحق ہوں اس لیے اب جو بھی مسلمان وفات پا جائے اور وہ مقروض رہا ہو تو اس کا قرض ادا کرنا میرے ذمہ ہے اور جو مسلمان مال چھوڑ جائے وہ اس کے وارثوں کا حق ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 2298 ہنوے ہنوے